اسلام علیکم ڈیر سٹیڈنٹس میں شیخ عبدالعزیز ٹیچر گورنمنٹ میڈل سکول فرکن زمین قرالپرا شاہد دلوہ طالبات آئل میں آپ کی چوتھی جماعت کی انویرانمنٹل سٹیڈی کا چپٹر نمبر سکس سیف ڈرنکنگ وارٹر لے کا حاضر ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی بک نکالیے انویرانمنٹل سٹیڈی اور اس کا پیج نمبر ہے فورٹی سکس شاہد دلوہ طالبات ہمیں پانی کے بارے میں آج پڑھنا ہے پانی جو پانی ہم پیتے ہیں وہ کس طرح ہماری سہت کے لیے اچھا رہے گا کون سا پانی ہم پی سکتے ہیں جس سے ہمیں بیماری نہیں لگے گی یعنی ہمارے لیے سیف رہے گا ہماری سہت کے لیے اچھا رہے گا کون سا پانی یہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی بک پر فوکس کیجئے پی نمبر ہے فورٹی سکس چپٹر نمبر سیف سیف درنکنگ وارڈ میں پڑھوں گا آپ یہ اپنی بک پہ پڑھتے جائے وارڈ is the most calm substance on earth seven tenths of the world's surface is covered by water وارڈ is also the most important substance on earth without water life would be impossible life's toted in water and the bodies of all lean things are mostly water water fills the seas and lakes it flows in rivers on high mountains and polar regions it exists as snow or ice in ice it is found in the form of vapor water vapors rise it reaches in the cold air high in the sky it turns back into the tiny drops of water we join to make clouds the drops falls to the ground as rain what helps plants to grow it is used for drinking, washing, cooking and bottling for our daily use we get water from lakes, tanks, wells or rivers water obtained from these sources may not be pure question is what is the important substance on earth from where we get water give the use of water شاہد員 طلباء اور طالباء جو ہم نے پڑا اس کو ہم تھوڑا سا جس کی ڈسکرپشن بورڈ کی طرف دیکھ کر کریں یعنی پانی پہلے ہم دیکھیں گے کہ پانی ہمارے لئے کس طرح ضروری ہے پوری زمین جو ہے ہول ورڈ پوری دنیا میں سیون ٹیلز یعنی سات حصے پانی ہے زمین کے اوپر اور تین ہی حصے خشکی ہیں یعنی دنیا پہ جہاں خشکی زمین جہاں بسنے کی جگہ پہاڑ جنگل سہرہ وادیاں جو ہیں وہ صرف تین حصوں پر ہیں باقی تمام جو ہے ورڈ جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے یعنی سمندر لیکس ریورز جو ایریا پانی کے انٹر ہے وہ سات حصے پانی جو ہے وہ پانی سے ٹھکی ہوئی یعنی بہت زیادہ پانی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پینے کا پانی جو ہے وہ بہت کم ہے کیوں جو ریسٹ آف وارٹر جو ہے موسٹ آف وارٹر جو ہے زیادہ تار پانی جو ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے وہ ہمارے لئے پینے کے لئے اچھا نہیں ہے تو پہلے دیکھیں گے کہ پانی ہم کہاں کہاں پر استعمال کرتے ہیں روز مانے کی زندگی میں پانی ہم پیتے ہیں پانی سے ہم کپڑے دھوتے ہیں پیٹینسلز برطم دھوتے ہیں نہتے ہیں اور کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں اپنی فصل ہوگانے کے لئے یعنی پانی کے بغیر کوئی بھی چیز ہو پلانٹ ہو انسیکٹ ہو ہورڈ ہو ہیومن بیئنگس ہو کوئی بھی چیز ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے that means life is impossible without water پانی کے بغیر زندگی کا کوئی ممکن ہونا ہے ہی نہیں possible ہی نہیں یعنی پانی کے بغیر زندگی جو ہے وہ نہ ممکن ہے اب پانی آتا کہاں سے ہے سب سے بڑا سورس جو ہے water کا رین بارش بارش ہوتی ہے تو پانی پوری زمین بھیگ جاتی ہے پانی ندی نالوں کے ذریعے پانی سے اتتا ہے ندی نالوں کے ذریعے وہاں پون جاتا ہے سمندر میں یا لیکس میں جیلو میں پون جاتا ہے یا پانی کے بڑے بڑے ریزروز میں رہتا ہے وہاں سے بھاپ کی شکل میں پانی واپس water wrappers کی شکل میں اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کے اس کے کلاوڈز بنتے ہیں کلاوڈ یعنی بادل بادل بن جاتے ہیں بادل جب تھنڈے ہوتے ہیں تو وہ رین برساتے ہیں بارش برساتے ہیں یا بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اولے برساتے ہیں یا برب جرتی ہے یہ سارا کا سارا یہ بھاپ کی شکل میں زمین سے اوپر گیا ہوا پانی ہے جس کو دوسری الفاظ میں ہم water cycle بھی گیتے ہیں یعنی بھاپ اٹھا زمین خشک ہو گئی پانی بھاپ کی شکل میں چینج ہو گیا سمندروں سے پانی سورج کی روشنی کی مدد سے بھاپ میں تبدیل ہو گیا پھر اوپر گیا پھر وہاں کلاوڈز بنے پھر نیچے آئے برین برسائی اس سے پانی کا یہ water cycle complete ہو جاتا ہے یعنی یہ لگاتار process چلتی جاتی ہے اب پانی ہم اپنے گھروں میں جو پانی ہم لاتے ہیں جس مال کے لیے کہاں سے پونڈ سے لاتے ہیں لیکس سے لاتے ہیں ریورس سے لاتے ہیں سٹریم سے لاتے ہیں ٹیپ وارٹر سے حاصل کرتے ہیں سارے کا سارا پانی جو ہمارے گھروں تک پونچتا ہے یہ پیور فارم میں نہیں ہوتا ہے یعنی یہ اس کو ہم directly پی نہیں سکتے ہیں کپڑے دو سکتے ہیں انٹرنسل ساثھ کر سکتے ہیں لیکن پی نہیں سکتے ہیں اس کو یہ پانی جو ہے پیور نہیں ہوتا ہے اس کو پینے کے لئے ہمیں کون کون سے اپائے کرنے ہیں کون کون سے کام کرنے ہیں تاب ہمارے لئے پینے ہو تو پہلے ہمیں یہ اُبالنا ہے اُبال کے پینے اُبالنے سے گرد و گبار یا اس میں مکی کا کچھ یا ریتہ وغیرہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جس پر سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں اس کے ذریعے پانی جو ہے وہ تھوڑا بہت ساف ہو جاتا ہے یا پھر کلورین ٹیبلٹ ہم ملاتے ہیں کلورین جو ہے جرسیم کو کل کر دیتی ہے کلورین دوائی جو ہے اسے جو پانی میں جرسیم اگر ہوتے ہیں جو ہماری سید کے لیے مزے رہے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ساف ہو جاتا ہے ہمارے پینے کے لائک ہو جاتا ہے دوسرا ہے کہ ہم فلٹر گھروں میں استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فلٹر کے ذریعے بھی پانی ہم ساف کر کے پینے کے لائک بنا سکتے ہیں تو یہ کچھ پراسٹس ہیں جن سے ہم اپنے پانی کو ساف کر کے پی سکتے ہیں اب نیچے کچھ کوسٹنز میں نے لکھیں بور پہ دیکھیں گے آپ کوسٹنز آپ کی بھوگ پہ بھی لکھیں پہلا ہے زمین پہ کون سی چیز امپورٹنس امپورٹنٹ ہے آج کے اس لیسن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آئر جو ہے ہوا ہوا کے بغیر ہم ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنس ہوا کے بعد جو ہے پانی کی بہت ضروری ہے پانی کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے ہیں زندہ Water is the important substance on earth اس کا چھوٹا سا بنا کیا ہم نے لکھا ہے کہ پانی جو ہے وہ زمین پر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے بہت ہی ضروری ہے دوسرے question ہے where from from where we get water ہم پانی کہاں سے اصل کرتے ہیں ہم پانی جو ہے ٹینک سے لیتے ہیں لیکس جیلو سے حاصل کرتے ہیں جو ہمارے کون گھروں کے آس پاس کھو دیتے ہیں وہاں سے حاصل کرتے ہیں ٹیپس جو پانی ہم نلکے سے حاصل کرتے ہیں اور ریورس اور ندی نالوں سے بھی چشموں وغیرہ سے بھی ہم پانی حاصل کرتے ہیں use of water پانی ہم استعمال کہاں کرتے ہیں شاہین طلبہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا پانی ہم بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے ہیں water is used for drinking پیتے ہیں washing اس سے دھوتے ہیں bathing نہتے ہیں and cooking اور اس سے کھانا پکاتے ہیں یعنی کوئی بھی ڈش ہم گھر میں تیار کریں گے پانی کے بغیر نہیں ہوتی ہے کپڑے دھویں گے تو پانی کے بغیر نہیں دھو سکتے ہیں نہائیں گے تو پانی کے بغیر تو نہیں آسکتے ہیں یعنی نہانے کے لیے کھانا پکانے کے لیے تینے کے لیے اور most important ایک اور بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے ہم اپنے کھیتوں میں فصل اگانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں یعنی plants جو ہمارے لیے مفید ہیں جن سے ہم اناج حاصل کرتے ہیں جن plants سے سبزیاں حاصل کرتے ہیں fruits حاصل کرتے ہیں وہ plants جو ہیں ان کو پانی کی اشد ضرورت ہے یعنی ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے تو آج جو ہم نے topic پڑا اس کے question بھی اور لکھیں ہم نے یہ بھی آپ اپنی copy پر pen down کریں گے اور جو ہم نے لیسن پڑا اس کی book کو ایک بار پھر سے read کریں گے گھر پہ بیٹھ کر یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے اگلے chapter میں پھر سے یہی اس کا continue کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا آج بس اتنین خدا حافظ